السلام علیکم نگران وزیر آزم نے اعلان کیا کہ ام ڈی کیٹ کا دوبارہ ٹیسٹ لے جائے گا اور انیس نومبر کو ڈیٹ بھی آگئی اس کا حوالے سے کراچ کے اندر بہت بڑا اتجاج ہو گیا جو پاس ہوئے تھے انہوں نے کہا کہ ہم نے محنت کر کے ہم نے اتنی ساری محنت کی اس کے باوجود یہ دوبارہ ٹیسٹ کیوں لے رہے ہیں ہمارے ٹیم ضائع کر رہے ہیں اور دوسری ہم نے محنت کیے وہ ضائع کر رہے ہیں اس حوالے سے کراچی پریس کلب پر بہت بڑا اتجاج ہوا کہ نینین کی طرف سے میل فی میل سارے جو ام ڈی کیٹ ٹیسٹ انہوں نے دیا تھا ان کی والدین پریس وغیرہ سارے کراچی پریس کلب کے سامنے تھے ان کا کہنا تھا یہ دوبارہ ٹیسٹ نہیں لیا جائے ہم اس فیصلے کو مسترد کرتے ہیں اور اگر یہ فیصلہ ہوا کہ دوبارہ ٹیسٹ لی جائے تو ہم دھرنا دینے کے لئے تیار ہیں اور ہم ہائے کورٹ کے اندر پیٹیشن داخل کرنے کے لئے تیار ہیں اور اس کے علاوہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہماری سکرین پر ان کے ہاتھ میں بینرز وغیرہ ہے پینافلکس وغیرہ ہے پلے کارڈ وغیرہ ہے وہ کہہ رہی کہ دوبارہ ٹیسٹ ہمارا مستقبل داؤ پر نہیں لگا جائے ہم نے جو محنت کی ہے اور ہمارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے کیونکہ دوبارہ ٹیسٹ لے کر پھر ان کو نواد آ جائے گا جو پیسے دوغیرہ دے گے جو غریب کا بچہ ہوگا وہ وہیں سے ہو جائے گا لیکن یہ بہت بڑا اتجاج ہے اب حکومت کے ہاں بھی یہ مسئلہ ہو گیا دوبارہ ٹیسٹ لے گی یا نہیں لے گی کیونکہ دوبارہ ٹیسٹ آنے کی انیس ڈیٹ تو آ گئی ہے لیکن اس کے باوجود بھی یہ اتجاجی مظاہرہ ہو رہے ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ رکا نہیں تو ہم پورے سندھ کے اندر پورے پاکستان کے اندر اتجاج مظاہری کریں گے کراچی سے لے کر اسلامہ تک اور کراچی سے لے کر کشمور تک ہم ہر جگہ پر ہر ڈسٹرک کے اندر ہر کینین اٹھے گا اور وہ اتجاج کرے گا اور اس میں یہ کہ جو فیل ہوئے ہیں جو پاس نہیں ہو سکے وہ کہہ رہے ہیں ابھی دوبارہ ٹیسٹ ہو کیونکہ ہماری بھی موقع مل جائے اس حوالے سے ابھی دیکھنا یہ ہوگا کہ دوبارہ ٹیسٹ ہوگی یا نہیں ہوگی کیونکہ نگران ویزے عالی اور ہیلتھ رپارمنٹ کے طرف سے نوٹین جاری کر دیا گیا ہے اس میں انیس نومبر دوازار تیسٹ کو کہا گیا ہے کہ دوبارہ وہ ٹیسٹ ہوگی ایم ڈیکیٹ کا ایم ڈیکیٹ دوازار تیسٹ کا کیونکہ یہ انٹری ٹیسٹری اور میڈیکل کے اندر آپ دیکھتے ہیں کیا ہوگا اگر آپ نے ابھی تک ہماری چینل کو سبکرائب نہیں کیا تو بیرہوین چینل کو سبکرائب کریں بیل آئیکن کو بھی دبا دیتاکہ لیٹرس ویڈو آپ کو ملتی ہیں